موسیقی 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 فیملی کا ایک بندہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے زیادہ نہیں آ سکتے تو اس لیے یہاں پہ جو لوگ بھی اپنا کوئی کر رہے ہیں کوئی اپنا پارٹی بھی کر رہے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ پولیس دیکھ رہے کہ آپ کے گھر میں کسی فیملی سے ایک سے زائد لوگ آئے ہیں تو اس کا وہ فائن کرتے ہیں کافی پورا لکڈان کیا ہوا ہے موسیقی 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 ہم بیکٹری ویسے تو سب دکانے بلکل بند ہیں اور ہمارے شہر کی تقریبا بیکٹرین بند ہوتی ہیں سندے کو لیکن کچھ ہوتی ہیں جو اکھلی ہوتی ہیں ہمارے شہر میں نزدیک ترین یہی تھی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے شہر میں جیسے کوئی اکپتا ہے تھا پورے طریقے سے لوک ٹون ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایف ایف پی سوائے ماسک پہن سکتے ہیں یا پھر آپ بلو گرر کا ماسک پہن سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور ماسک پہنا ہوگا تو اللہ نہیں ہے کہ ہم دکانوں کے اندر جا سکیں انہوں نے بہت زیادہ ساحتی کر دی ہے اور یہ والے ماسک وہ میڈیکل سٹور سے دے رہے ہیں اور ان کے پرائز ویسے ہائی پرائز ہے ان کے لیکن انہوں نے انہوں نے حلاف خلاف ہونے کے لئے سے بہت زیادہ کہا ہے کہ لوگ پہنے اور اس لیے تھوڑا سا ہمیں اس کی پیمٹ کرنی پڑتی ہے ادر وائز زیادہ اس کی پیمٹ اس کے پرائز بہت زیادہ تھے اور یہاں میں جا رہی ہوں بیکٹری کے اندر اور ہمارے یہ کوشت ہوتی ہے کہ ہم دور کو ہاتھ نہ لگائیں اگر لگائیں بھی تو گلاوز پین کر لگائیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پوری طرح سا لوگ ٹون ہے بیٹھنے کے لئے انہوں نے ہر چیز کو لوگ کیا ہے یہاں پر ہم نہیں بیٹھ سکتے صرف حرید کا جا ہی سکتے ہیں اور جو لوگ کھڑے ہوئے حریدنے کے لئے انہوں نے بھی ہر دکان میں کافی سپیس رکا ہوا ہے تقریباً دو میٹر کا اچھی بات ہے کہ بہت ضروری ہے آپ بھی جہاں رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور یہاں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیکری میں بہت ہی مزے مزے کی پیسٹیاں پڑی ہوئی ہیں ایسا پاکستان میں ہم جاتے ہیں بیکری پہ اور فٹا فٹا جو بھی دلکارہ ہوتا ہے لے کر کھا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ سب پیسٹیاں لے کر نہیں کھا سکتے کیوں کہ ہمیں نہیں بتا کہ کس میں جیلٹین ہے کس میں نہیں یہ پوچھنے پر ہی پاتا چلتا ہے تو جیلٹین ہوتی ہے پوپ کی چھتبی سے بنتی ہے اور اگر وہ گائے کی چھتبی سے بنے تو وہ حلال نہیں ہوتی اگر ایک مس اسلیم کی بیکری نہ ہو تو تو اس لیے پوچھنا بہت ضروری ہے تو میں بتاتی ہوں اپنے سب بہن بھائیوں کو جو کے باہر کے براد پر جاتے ہیں جو آپ بیکری پہ جائیں تو آپ ضرور پوچھیں یہ چیزیں لینے سے پہلے کہ یہ کہ اس میں کیا ہے اگر جیلٹین ہے تو پلیس اس کو آوائٹ کریں ناچتا لے کے ہم گھر پہنچ کے ہیں اور یہ جو دھوپ نکلی بھی نا اندر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی مزے کی دھوپ ہے اور اس دھوپ میں ہم رام سے بیٹھ سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں لیکن یہاں تو آپ دو منٹ بھی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ایسی زبزر قسم دی ٹھانڈ ہے چلی جاتے ہیں اندر پھٹا پھٹا اور بناتے ہیں گرم گرم چائے اور پیتے ہیں تو جی چائے بن رہی ہے اور ناشتہ بھی تقریبا تقریبا تکریبا تیار ہی ہے ویسے میں دل کار رہا تھا کہ آج میں اپناو ہرلا پھوڑی اپنی بیٹی اس بہٹے پہ لیکن اس نے کہا کہ ماما میں نے نہیں کھانی تو جو ہم لے کیا ہے بیکری سے ہم آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جی ملون کی بروچین اس کو وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں بروچین سے ہوتا ہے اس کو کٹ کے اس کا ڈیفرنٹ چیز سے لگا سکتے ہیں ایسا کہ چیز یا پھر یہ میچ ہے یا فریش کریم انڈل کا کھاتے ہیں اور یہ ہم لے کیا ہے دیکھنے میں یہ گلاب چمل لگ رہے ہیں لیکن یہ گلاب چمل نہیں ہے یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں اور جب ہم برد وغیرہ کا ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ہمارے ناشتے میں گاجریں اور شملا کی مرچیں مست ہوتی ہیں اور کجورو میں نے رکھی ہوئی ہے یعنی کیوں کہ میں نے کہا کہ میں بہت مزید ہے تو ہمارے ہمارے ہیں اور یہ تھا میرا بلوگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور ملتی ہوں میں آپ کو اپنے نئے بلوگ میں اس وقت تک اللہ حافظ and take care